بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز آن امان آج جنوری انیس سو بیاسی کی بائیس تاریخ ہے درس قرآن کریم کا آغاز سورہ محمد کی آیت پانچ سے شروع ہو رہا ہے پور سیون اور ٹائیو یہ پہلی دو آیتیں جو میں ابھی پیش کروں گا یہ تو سابقہ آیت کے تسلسل میں ہی ہے وہاں کہا گیا تھا کہ جو لوگ یہ فیس بیل اللہ کا ایک لفظ آتا ہے قرآن کریم میں اللہ کے راستے میں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے اس سے تو بات سمجھ نہیں آتی اللہ کے راستے میں سمجھئے یہ کہ جو مقاصد خدا نے تجویز کیے ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے تو بات ساف ہو جاتی ہے پھر پنگریزی میں قوز جس کو کہتے ہیں نا اندھی قوز آف اللہ وہ ایک بڑا جامع لفظ ہے تو ہمارے ہاں اس کے لیے یہی کہا جائے گا کہ وہ مقاصد جو متعین کی ہیں خدا نے ان کے حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرنا یہ ہے فیس بیل اللہ کوشش تو جو لوگ اس بات میں کہتے ہیں جد و جہد کرتے ہیں اور وہ انتہا تک پہن جاتی ہے یہ بات کے جان تک دے دیتے ہیں تو یہ لوگ وہ ہیں کہ جن کے عامال رائے گاں نہیں جاتے یعنی ان کو خدا رہنمائی کر دیتا ہے اس منزل کی طرف جو کاروان انسانیت کے لیے متعین کی گئی ہے یہ ہوا ہدایت اور اس کا محسوس نشان یا علامت کیا ہے ان کی حالت سمر جاتی ہے بڑی جامعہ چیز ہے تو اس سے یہ نظر آ سکتا ہے کہ ہماری جد و جہد اس مقصد کے حصول کے لیے ہے یا نہیں جو خدا نے متعین کیا ہم اس راستے پہ چل رہے ہیں یا نہیں جو اس منزل کی طرف ہمیں لے جائے گا جو خدا نے متعین کی ہماری حالت سمری ہوئی ہے یا نہیں اور یہ تو ایسی چیز ہے جسے ہر وقت دیکھا جا سکتا ہے کہ ہماری حالت کس قسم کی ہے اگر ہم جو دو مسلمان آج کال ملتے ہیں تو ہمیشہ مرسیہ پڑھتے ہیں وہ روتے ہی روتے ہیں ساری دنیا کا مسلمان رو رہا ہے تو یہ یسلح بالا ہم کی تو یہ کیسیت ہے نہیں اور اس کے بعد وہ جنت میں انہیں داخل کرے گا یہ ایک تیز ہے جس کا تعارف ان سے کرا دیا گیا ہے اس کی پہچان کرا دی گئی ہے جیسا میں نے ارز کیا ہے کہ قرآن کریم اخروی زندگی کی جنت اور جہنم تو برمارل ہے برحق ہے اس پر ہمارا ایمان ہے لیکن وہ جنت اور جہنم کو اسی دنیا سے شروع کر دیتا ہے وہ معاشرہ جو اس کے قوانین کے مطابق یہاں متشکل ہوتا ہے کارفرما ہوتا ہے اس کی یہاں کی زندگی وہ اس جنت کا ایک عکس ہوتی ہے جس کا اخروی جنت میں ذکر کیا گیا ہے اور جو اس کے خلاف جاتے ہیں وہ ایک جہنم کی زندگی بسر کرتے ہیں جیسا کہ سورت ببین حالم مپوس ہماری حالت تو موجود ہے مستقیل ایک جہنم کی زندگی ہے تو یہ جو ارفہا ہے اخروی جنت کے متعلق قرآن نے کہا ہے کہ اسے ہم صرف مثالوں کے ذریعے سے سمجھا رہے ہیں کیونکہ اصل حقیقت جو ہے اس جنت کی یا اخروی زندگی کی انسان کے شعور کی موجودہ سطح پر وہ سمجھی جا سکتی نہیں ہے اس لیے اسے تو مثالوں کے ذریعے ہی واضح کیا جا سکتا ہے تو قرآن نے خود کہا ہے کہ ہم نے جو جنت کے متعلق ذکر کیا ہے اس قرآن میں وہ مثالوں کے ذریعے سے سمجھایا گیا ہے لیکن یہاں کی زندگی جو ہے جنت اور جہنم کی اسے تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں اس کا تعارف بھی قرآن کریم نے کرایا ہے مومن کی زندگی اسلامی نظام کے ماتعیت جو نتائج مرتب ہوتے ہیں وہ وہ محسوس شکل میں ہیں ان کے لیے مثالوں کے ذریعے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے وہ تو اس زندگی میں عملاً محسوس مرعی طور پر ہمارے سامنے آتے ہیں اس لیے اس کا تعارف کرایا گیا ہے جنت عرفہ لہم یعنی یہ نہیں کہ تم اپنے ذہن میں جس طرح کی ایک جنت جو ہے اس کا نقشہ قائم کر لو اور سمجھ لو کہ ہم جنت میں بیٹھے ہیں یہ فریب نفس نہیں ہے یہ ایک حقیقت ہے جس کا بیان ہو رہا ہے تاکہ کوئی اپنے آپ کو مغالتے میں نہ رکھے کہ زندگی ہماری واقعی جنت کی زندگی ہے عرفہ اس کی پیچان کرا رہی گئی ہے اس زندگی کی بڑی عجیب چیز ہے یہ اس کے بعد ایک آیت آتی ہے جو آپ کوئی نوٹس لیا کرتے ہیں ان سے میں ارز کروں گا کہ یہ بہت اہم موضوع آ رہا ہے ہمارے سامنے وہ آیتوں کوئی نوٹ نہ کریں بلکہ یہ جو پوائنٹس ہیں نقاط ہیں اس کے اندر انہیں بھی نوٹ کر لیں جیسا کہ میں کہا کرتا ہوں ہم اس طرح سے آگے بڑھ رہے ہیں کہ معلوم نہیں کہ اس کے بعد پھر باری آئے گی یا نہیں ان صورتوں کی ان آیات کی اس لیے جو چیز بھی ایک دفعہ آ جائے سامنے اسے مغتنمات میں سے سمجھئے اور کہیں اس کو نوٹ کر لیجئے یہ کام آئیں گی چیزیں آپ کے بعد بڑی اہم چیزیں ہیں اگلی آیت میں جو آئیں ہیں ہمارے اگر دو لفظوں میں پوچھا جائے کہ قرآن کریم کی تعلیم کا مقصد کیا ہے پوچھا ہو گیا تو میں یہ کہوں گا کہ قرآن کریم انسان کو اس کے صحیح مقام سے آشنا کراتا ہے پہلی چیز تو یہ ہے دوسری چیز یہ ہے آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے بھی میں نے یہ ارس کیا تھا کہ وہ ایک مغرب کا کلاسفر ہے غالباً لاک ہے کیونکہ اس کا وہ ایکزیکٹ اس کے ہاں کی جو تیز ہے وہ میرے ذہن میں نہیں ہے اس نے کہا یہ ہے کہ اگر آپ مجھے یہ بتا دیں کہ فلان قوم نے اپنے لئے خدا کس قسم کا تجویز کیا تھا تو میں اس قوم کے تمام حالات معاشرتی معاشی اقتصادی ذہنی نقصیاتی میں سب کچھ بتا دوں گا یہ یوں ہی ہمارے ہاں تو ان چیزوں کی اہمیت ہی کچھ نہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ خدا پر ایمان کے کیا معنی ہیں خدا کر تصور کیا دیتا ہے وہ لوگ جانتے ہیں ان چیز کو کہ خدا کے تصور سے اس قوم کے پورے قوائف وعالات و نفسیات و ذہنیت کا علم ہو جاتا ہے تو دوسری چیز جو قرآن نے کہی ہے وہ خدا کا تصور دیا ہے اور یہ دونوں چیزیں وہ ہیں جنہیں میں مناظرے کی حیثیت سے نہیں کبھی تو مناظرانہ حیثیت سے کہا کرتا تھا اور آج علاوہ جہ البصیدت میں یہ ارز کروں گا میں نے دنیا کے باقی مذاہب کا بھی مطالعہ کیا ہوا ہے اچھی طرح سے مطالعہ کیا ہوا ہے یہ دونوں چیزیں جتنی ہے قرآن نے جو مقصد بتایا ہے انسان کو اس کے مقام سے آشنا کرانا اور خدا کا تصور دینا جو کچھ اس نے کہا ہے اس کے معاملے میں دنیا کے کسی مذہب میں یہ چیز نہیں ہے منفرد ہے اس کی یہ تعلیم قرآن کی اور یہ جو بے مثل و بے مثال کہتا ہے اپنے آپ کو وہ یہی مقامات ہیں جہاں دوسری جگہ اس کی مثال ہی نہیں ملتی تو میں نے ارز کیا تھا نا کہ بڑی اہمیت اسے حاصل ہے نوٹ کر لیجئے گا پہلی چیز ہے کہ انسان کو اس کے مقام سے آشنا کراتا ہے قرآن کریم خدا کی کتاب ہے لارائب لیکن اس کتاب میں ذکر کس کا ہے بیان کس کا ہے کس کے مطلق اس میں حصہ کچھ آیا ہے انسان کے مطلق اکیس بٹا دس لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ جس قدر واضح بات ہے ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب نازل کی ہے جس میں خود تمہارا ذکر ہے